اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں نل گیزر کی پرائس کے بارے میں انفارمیشن تو دیکھتے رہیں کمپلیٹ ویڈیو کہ اس نل کی پرائس کیا ہے یہ کتنے وارڈ پر چلتا ہے اور اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے کتنے انپیر پر کام کرتا ہے ٹوٹل چیزیں آپ کو ہم اسی ویڈیو میں دکھانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ چیک کرائیں گے آپ اس کو نل گیزر بھی بول سکتے ہیں اور منی گیزر بھی بول سکتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے منی گیزر کے نام سے اس کو جانتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کو چیک کرائیں گے اس کے اندر سے جو یہ سینسر سسٹم ہے اس میں سے جیسے ہی پانی ان ہوگا تو یہ اوٹومیٹک اون ہوگا اور یہ اس کا بوکس ہے بوکس پر کمپنی کیا لکھ کے بھی تھی ہے کتنے وارڈ پر چلنے والا ہے ٹوٹل چیزیں ہم آپ کو لائف چیک کرانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ جس کا بوکس چیک کرانے والے ہیں اس کے بعد اس کو ان بوکس کریں گے اس کے اندر کیا کیا چیزیں نکلنے والے ہیں وہ بھی ہم آپ کو چیک کریں گے اس کے بعد اس کی کیا پرائیس ہے تو وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں معلوم ہوگی اور اس کے بعد ان پیر وارڈ ٹوٹل ہی سب چیزیں ہم کو لائف دکھانے والے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے موڈل چیک کر رہے ہیں کہ کون کون سے اس میں موڈل آتے ہیں جو کہ بوکس پر دیئے ہوئے ہیں بلکل اچھے طریقے سے آپ کو نظر آئیں گے یہ جس کے موڈل آتے ہیں منی گیزر کے اور اس میں سے کافی جو ایک چینجنگ موڈل ہوئے ہیں اور جی الگ الگ موڈل آتے ہیں الگ الگ طریقے سے لگتے ہیں جو کہ آپ چاہیں تو اس کو بیسن پر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں سپریٹ بھی اس کو لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اگر اس کو داریک لگا کے بالٹی میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کو انبوکس کر کے اور اس کی پرائیس بتائیں گے اور اس کی وارٹ بتائیں گے ٹوٹل چیزیں ہم آپ کو لائیو چیک کریں گے تو دیکھتے رہی ہے ہماری ویڈیو تو ہم نے اس کو انبوکس کر لیا ہے اب ہم آپ کو اس کو کھل کے چیک کریں گے کہ اس میں کیا چیزیں نکلتی ہیں اور اس کا جو لک ہے کس طریقے سے نظر آئے گا تو سب چیزیں دیکھانے والے ہیں ہم آپ کو سب سے پہلے ہم یہ روڈ نکالیں گے جو کہ کنیکٹ ہوتی ہے اسی گیزر پہ اور اسی سے ہی پانی آنے والا ہے اور یہ روڈ ہوتی ہے سٹیل کی اور اس میں سے ایک نٹ دیا ہوتا ہے جو کہ اس منی گیزر پہ اٹیچ ہو جاتا ہے اس سے ہی ہمیں گرم پانی ملتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک مینوول ملنے والی ہے اس گیزر کے اندر جو کہ اس میں سے ٹوٹل آپ کو موڈل موڈل کی پک اپ اس کے علاوہ اس کا کیسے یوز کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو اس پہ ٹوٹل ہی چیزیں لکھی ہو جانے کہ آپ اس کو مینوول بول سکتے ہیں کہ لوگ بول سکتے ہیں ٹوٹل جو ہوتی ہے انفارمیشن اس منی گیزر کے بارے میں ٹوٹل ہی اس پہ لکھی ہوئے اگر آپ چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں اگر نہ بھی بڑھیں تو کوئی اشو نہیں یہ خیال ہی ایک بیسن میں فٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو نورمل یوز بھی کر سکتے ہیں کے مثال کے طور پہ لکھے 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 لکھا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ بالٹی بھر کے آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کا جوگر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈالیک کے کسی اور چیز سے دوسرے نل بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یا کہ آپ جس طرح سے اس کو یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جو اس کا اوپر سے کیپ ہوتا ہے وہ نکال کے آپ اس سے کنیکشن لے کے آپ آگے بھی لگا سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی اس کو اگر آپ چاہو تو اس کا اپنا ہی نل جو دیا ہوئے وہی آپ یوز کر سکتے ہو دونوں طریقے آپ یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو انبوس کر لیا ہے اس کا لکھ ہم آپ کو چیک کرانے یہ اس کا لکھ ہے کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا تو یہ دیکھیں اس پر کمپنی نے بلکل واضح طور پر لکھا یہ تین ہزار وارٹ پر چلتا ہے اور یہ تین ہزار وارٹ کا مطلب یہ ہے ساڑھے تیرہ ان پی ار یہ ہے کہ تین ہزار وارٹ تقریبا ساڑھے تیرہ ان پی ار بنتے ہیں اور تین ہزار وارٹ پر یہ بلک کرے گا تو اس کو آپ نورمل سوکٹ پر نہیں یوز کر سکتے ہیں اس کو کم سے کم اس کی جو وائر آپ یوز کر سکتے ہیں سات انہ olduğی تیس وائر پر آپ چلا سکتے ہیں آفر ایسی کب سوکٹ قریب ہو ت童 آپ اس پر چلا سکتے ہیں نورمل وائر پر یہ اس کو آپ نہیں چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کے وارٹ جو ہے زیادہ ہے اور آپ بیسن پر یوز کر سکتے ہیں اس کو اور اچھی سی وائر لگا کے ساتھ او نات اس کے وائر پہ آپ کنیٹ کر کے اس کو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ جتنے اچھی وائر لگائیں گے تو اتنا بہتر ہے کیونکہ اس کے وارٹ زیادہ ہے تو یہ جو ہے اس کا نل ہے اس کے اوپر کریکٹ ہو جائے گا تو آپ اسی کے جگہ پہ اگر آپ دوسرا پائپ اگرہ لگا کے آپ آگے بھی اس کی لائنٹ لے کے جا سکتے ہیں جو کہ آپ جوگاڑ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جو کمپنی نے دیا وائے وہ یہ سسٹم ہے کہ آپ ڈارے کی اس کا جو یہ نل ہے آپ لگا کے پانی یوز کر سکتے ہو تو یہ سب سے بہتر ہے تو بہرحال کہنے مقصد یہ ہے کہ کوئی جوگاڑ بگاڑ نہ کریں جو کہ چیزیں یہ کمپنی نے ریل دے ہوئی ہیں آپ وہی چیزی یوز کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے تو یہ کچھ اس کا لوگ اس طریقے سے نظر آئے گا جو یہ نیچے کا پائپ یہاں پہ کنیکٹ ہوگا ان لیٹ ہوتی ہے اور یہ اس کا سیلیکٹر ہے یہاں سے آپ آن کر کے پانی گرم یوز کر سکتے ہیں اور اس کے جو نیچے دیا وائے آدھے کی لائن جو کہ برانس میں ہمیں نظر آتی ہے وہاں سے آپ ان لیٹ دے کے آپ پانی آؤٹ اوپر سے کر سکتے ہیں یہاں سے پانی آؤٹ ہوگا اور اسی نل سے باہر آئے گا جو کہ ہمیں گرم پانی ملنے والا ہے تو یہ پائپ جو برانس کا آپ کو نظر آ رہا یہ ان لیٹ ہے یہاں سے ڈائٹ پانی ان ہوگا اور یہاں سے ڈائرک پانی آپ کو گرم ملے گا اس میں کوئی سٹوریج نہیں ہے اس میں جیسے پانی ان ہوتا ہے سینسر سسٹом آن ہو جاتا ہے اور آپ کو گرم پانی ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کہنا کے مسئل ہے اس کا کوئی سٹوریج نہیں ہے ٹینک نہیں ہے یہ پانی جو ان ہوگا وہ ہی آپ کو گرم ہو گے ایلی میٹس کے ذریعے ایلی میٹس میں لگا ہوتا ہے سینسر سسٹم ہوتا ہے وہ ڈاریک اون ہوکے آپ کو گرم ہوکے پانی گرم ہی ملے گا باقی ٹیمپریچر آپ کنٹرول اوپر نوب سے کر سکتے ہیں جو کہ سیلیکٹر آپ بول سکتے ہیں اس کو سیلیکٹر سے آپ جتنا بھی ٹیمپریچر سیٹ کریں گے تو آپ کو اتنا پانی گرم ملنا سٹارٹ ہو جائے گا باقی اس کے انپیر اور وارڈ جو لکھیں وہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دی ہیں باقی ٹوٹل چیزیں اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لوگ آتی ہے جو کہ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے اسٹارٹنگ میں آپ اس کو پڑھیں گے تو ٹوٹل انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی تو باقی بات کرتے ہیں ہم اس کے لکھ کے بارے میں تو لکھ آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا جو اس کا نل ہے وہ اسٹیل کے اندر ہے اور اس کی جو بوڈی ہوتی ہے وہ ٹوٹل ہی وائٹ کلر کے اندر آتی ہے جو کہ پلاسٹک کی ہوتی ہے اور نیچے اس کا جو انلیٹ دیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ابراس کا اور اس کو لوگ کرنے کے لیے پلاسٹک کے نٹ دیئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ٹوٹل چیزیں ہم نے آپ کو بلکل لائف چیک کراتی ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے اس لیے یہ ayudar ہوگی ہیں کہ کئی پھر دیتا ہے وہ عقق میں بڑے ہوشی ہیں آپ کی کو ہمیں پہ بھی چیزیں راگ پارلی ہم بتائیں گے تاکہ آپ اللقہ پر difver کریں گے تو زیادہ سکیں ہم آپ کو اس کی ترتیل پرائیس بھی بتاتے ہیں یہاں سے ہوئی سے پرچس�리 کرنے کے لیے چار حسار جنے ہم یہاں فیقی کرنے کے لیے پرشک کی ترف کا ٹیputرین یہ موجود کرنے کی ترن gallمیز تھی نسر ل stinksر ڈاللک کے پیراتے مرد کو نوائی ولی مل جائے Government چار ہزار سے لے کے یہ تقریباً آپ کو آٹھ ہزار روپے تک مارکٹ میں آویلیبل ہے تو جو کولیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی پرائز ہے چار ہزار روپے ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہمیں تب تک کے لئے اپنا شائل رکھیں اللہ حافظ